کہا تھا نا کہ معاصرے کے اندر اصلاح ہے یا بگاڑ اچھا کام ہے یا برا اس کے پیسے کس کا ہاتھ ہے خطیب کا ہاتھ ہے خطیب کا ہاتھ ہے خدا کی قسم خطیب کا ہاتھ ہے مجھے آپ بتائیں یہ جو بارہ ربیو لبل کے موقع پر جھنڈیاں لگاتے ہیں بزار سجاتے ہیں حکومت نے کہا ہے نہیں سجاؤ خطبہ نے کہا ہے نا اپنے بیانات کے اندر اور آپ نہیں لگاتے کس نے کہا حکومت نے کہا نہ لگاؤ آپ کو خطبہ نے کہا نا انہوں نے آپ کو سمجھایا نا تو بھائیو معاصرے میں اچھا ہو رہا یا برا ہو رہا خطبہ کے مرہونے منت ہے آپ آگ بھی لگا سکتے ہیں اور آگ بجھا بھی سکتے ہیں آگ کے اختیار کے اندر ہے آگ کے پاس ماچس بھی ہے آگ کے پاس پانی بھی ہے اب آگ کی سواب دیدہ آپ کیا کرتے ہیں اب آگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگ میں جھلسا دیتے ہیں یا اس معاصرے میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دیتے ہیں یہ آگ کے اختیار کے اندر ہے لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے غلط کام کیا یعنی اس لگی ہوئی آگ کو مزید لگایا یا جہاں پر لگی ہوئی آگ نہیں تھی آپ نے مزید بڑھکایا اور مزید چلانے کی کوشش کی قیامت کے دن آپ مجرم بنا کر اللہ کے حبیب کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے مجرم بنا کر اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا جب پوچھا کہ یہ کون ہیں کہ جن کی زبانوں کو کسے کٹا جا رہا تھا فرمایا ہاولا خطبہ امتی کا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں آپ کی امت کے خطبہ ہیں ابو دعوت کے حدیث پاک میں نے سب سے پہلے اس کے فرنٹ پیج کو پر لکھی ہے جہاں سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے لکھی میں نے اس ورہ سے ہے تاکہ ہم فن سیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں کیا میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص خطابت کا فن اس وجہ سے سیکھتا ہے تاکہ دلوں لوگوں کے دلوں کو موہ لے راج کریں لوگوں پر مجموع پر چھا جائے لوگ ہیں بلے بلے واہ یہ بولتا کیا ہے موتی رولتا ہے میرے آقا نے فرمایا نہ قیامت کے دن اس کا کوئی نفل قبول ہوگا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا پڑھ لو جنیاں نمازہ پڑھنی ہیں پڑھ لو جتنے نفل پڑھنے کوئی قبول نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ کام کس لیے کرتا تھا واہ واہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرو اللہ کو مدنہ در رکھ کر کیا کرو میں ایک بات بتاتا ہوں میں نے کافی سارے کو بتائی صرف اور صرف آپ کی تربیت کے حوالے سے واللہ الہزین میں یہاں پر پانچ منٹ کا درست قرآن دوں یا پانچ منٹ کا درست حدیث مستقل دیتا ہوں یہاں پر یا اپنے مسجد میں جہاجمہ پڑھاتا ہوں وہاں پڑھاؤں یا اپنے مدرسے کے اندر طلباء کو شبق پڑھاؤں یا آپ کو کورس کرواؤں خدا کی قسم اپنی کیفیت بتا رہا ہوں اور صرف آپ کی تربیت کے لیے کہ آپ اس کو پیدا کریں میری کیفیت پڑھانے کے درست کے درست بیان کے درست یہ ہوتی ہے کہ آج یہ دونوں میرے آمنے سامنے ہیں یعنی سامنے سامین ہیں میں ان کے سامنے اور وہ میرے سامنے ان سے پوچھے گا اس کو میں نے علم دیا تھا انہوں نے کیا آپ تک پہنچایا کیا نہیں اور مجھ سے پوچھے گا بھی آپ نے اس تک اس قوم تک کتنا علم پہنچایا اور کیسے پہنچایا میں اس فرض کے ساتھ اس احساس کے ساتھ پانچ منٹ کا درست دیتا ہوں اور ایک گھنٹے کا بیان کرتا ہوں یہ میں نے اپنے کیفیت بتائی ہے تو آپ کو میرا یہ نصیت ہے سبق ہے میسیج ہے کہ آپ بھی جب کبھی بیان کرنے کے لئے بیٹھیں یہ سارا سکیچ اپنے سامنے رکھا کریں اس کے بعد بیان کیا کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے آپ مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک جہاں کے محلے کے نوازی ہیں انہیں مجھے بتایا کہ میں نے پچھلی عید کے موقع پر اللہ کے نبی کی زیارت کی اس موقع پر آپ اسی مسجد میں بیان کر رہے تھے عید الازحا کا اور آپ کے مجمع میں آپ کے بیان سننے کے لئے اللہ کے نبی بھی تشریف فرماتے اسی مسجد کے اندر کہتا ہے میں نے خواب کے اندر دیکھا تو اس لئے یہ جو انسان کے اوپر کیفیات کا ورود ہوتا ہے اس قسم کی بشارتوں کے نوید سنائی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کتاب کے لئے بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ بیان احساس فرض کے ساتھ کیجئے کس کے ساتھ کیجئے